ناظرین ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے غاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈگیا اپنے قبیلے سے اس پرکان قلعے سے گورنر ککمونوس کے کہنے پر الپرسلان کے مرکزی مقام کے طرف آئی تھی اس کے بعد جب وہ مرکزی مقام میں داخل ہوتی ہے تو الپرسلان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ الپرسلان تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ زمانت کہاں ہے تو اس کے بعد ایڈگیا کہہ رہی تھی کہ میں یہاں آگئی ہوں تو آپ کو کسی اور زمانت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ایڈگیا کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں میں وہ قیمتی زمانت ہوں جسے آپ تلاش کر رہے تھے الپرسلان تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد الپرسلان گوکتوک صاحب سے کہہ رہے تھے گوکتوک صاحب کہ ایڈگیا کی مہمان کی طرف مہمان نوازی کی جائے اور اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا جائے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایڈگیا کمرے کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد باتور صاحب الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ الپرسلان انہوں نے آدمی کی بجائے عورت کو کیوں بھیجا تو اس کے بعد الپرسلان اپنے سپائیوں کے ساتھ اس پرکان قلعے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوہرنرک کمانوس، رومن تیوجن اور باقی سارے سپاہی الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کا انتظار کر رہے تھے تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکان قلعے کے دروازے کھلتے ہیں الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پرکان قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس پرکان قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو الپرسلان حسن عطابے سے کہہ رہا تھا کہ حسن عطابے ایک نہ ایک دن اس قلعے کے دروازے کے پیچھے انتظار کرنے والے ہمارے سپاہی ہوں گے حسن عطابے اور الپرسلان مزید کہتا ہے کہ یہ قلعہ اور اس قلعے کے اوپر جھنڈے ہمارے ہوں گے تو اس کے بعد حسن عطابے الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ دن بہت جلد آئے گا تو اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گورنل کے کمانوس کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر گورنل کے کمانوس کے پاک چلا جاتا ہے تو اس کے بعد گورنل کے کمانوس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ الپرسلان اس بار آپ کسی سپاہی کے بیس میں نہیں اور نہ ہی بازن تینی سپاہی کے بیس میں بلکہ آپ اس بار اس پرکان قلعے میں ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں تو گورنل کے کمانوس کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت ہے اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قسمت میں اس طرح جینا نہیں لکھا تو اس کے بعد گورنل کے کمانوس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے سودا کرنے کے لئے تلواریں لکھ رہی ہیں تو اس کے بعد الپرسلان گورنل کے کمانوس کو کہہ رہا تھا کہ یہ بات تم مت بھولو کہ جب تلوار تھام لیتے ہیں تو مردے دم تک نہیں رکھتے تو اس کے بعد الپرسلان گورنل کے کمانوس کو مزید کہہ رہا تھا کہ جب آپ لوگوں نے میرے قبیلے میں زمانت کے طور پر ایک عورت کو ہمارے پاس بھیجا کیا آپ کے قبیلے میں کوئی مرد نہیں بچا ہے تو یہ بات سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی الپرسلان کا ساتھ دیتے ہوئے بادور صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا آپ نے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے اس کے بعد سب قبیلے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اڈوکیا ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر گوکتوک صاحب اڈوکیا کے لئے کچھ پینے کے لئے لے کر آتے ہیں جہاں پر ڈوکیا اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اور جب وہ مشروب لے کر آتا ہے تو اڈوکیا پوچھ رہے کہ یہ کیا ہے تو اس کے بعد گوکتوک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا مشہور مشروب ہے تو اس کے بعد لگوکیا اسے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر کچھ khanے پینے کے لئے نہیں آئی اپنے سردار کو چاہ کر بتا دو اور لگوکیا کہہ رہے تھے کہ اپنے سردار کو بتا دو میں یہاں پر کچھ بھی کھانے پینے نہیں آئی اور نہ ہی میرے لئے کچھ لائے جائے تو اس کے بعد گوکتوک کہہ رہا تھا کہ اب میں آپ کے لئے کچھ کھانے پینے کے لئے لے کر آیا ہوں لیکن آپ مجھے نوکر мат سمجھئے باطر صاحب کہتے ہیں کہ آپ مت بھولے کہ آپ ایک سردار سے بات کر رہی ہیں تو اس کے بعد ڈکیا کہہ رہی تھی تو آپ بھی سردار ہیں اس کے بعد ڈکیا کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر الپرسلان کے علاوہ کوئی اور بھی سردار ہے اس کے بعد باطر صاحب کہہ رہے تھے کہ الپرسلان اب آزادی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے لیکن یہ سرزمینے ہمام جیسے سرداروں کی ہیں الپرسلان اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا جب ہم گھوڑوں پر سوار تھے تو اس کے بعد ڈکیا کہہ رہی تھی کہ اچھا ایسا ہے تو مجھے معاف کر دیں اس کے بعد ڈکیا کہہ رہی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس کے بعد گوکٹوک صاحب کہتا ہے کہ میرا نام گوکٹوک ہے تو اس کے بعد ڈکیا وہ مشروب لے کر پینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ گوکٹوک صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کا ذاقہ بہت اچھا ہے تو اس کے بعد گوکٹوک صاحب اڈکیا سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا مزا لیجئے اور اگر کسی چیز اور کی بھی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں تو اس کے بعد ڈکیا سے بات کرنے کے بعد گوکٹوک صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈکیا اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے گوکٹوک صاحب ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہمیں آپ کی ضرورت لازمان پڑے گی اور وہ بھی الپرسلان کے خلاف تو دوسری طرف ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سپاہی اپنے اپنے میز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان سپاہیوں کے لیے کھانا لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ زہر والا کھانا الپرسلان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تیتر آپ کے لیے بنائے ہیں کیونکہ آپ اس کا شکار کرتے ہیں اور آپ کو پسند ہوں گے تو اس کے بعد الپرسلان گورنر کے کمانوس کو کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سے ایسی چیزوں کا بھی شکار کرتے ہیں جسے ہم کھا نہیں سکتے اور اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن الپرسلان اور ان کے سپاہی کھانا نہیں کھاتے تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں شروع کر رہے تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ ہم یہاں پر کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جو فیصلے کھالی پیٹ کیا جاتے ہیں یاد وہ نامکمر رہتے ہیں یا ان کا کوئی مسکل نہیں ہوتا تو اس کے بعد الپرسلان اور ان کے سپاہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی کھانا کھا رہے ہیں تو گورنر کا کمانوس کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ الپرسلان اب مر ہی جائے گا تو دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ الپرسلان کے سپاہی ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سپاہی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ کھانا سند کریں گے تو اس کے بعد الپرسلان کے سپاہی اوپر سے اٹھ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور الپرسلان کے سپاہی نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں سجھوکی محل کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر سعادت کمانڈر کو لے آیا جاتا ہے تاکہ اسے پھانسی دیر دی جائے اور اس کے بعد سعادت کمانڈر کو بیچ میں لے آیا جاتا ہے شاوری صاحب اور امیر بوزان بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کے بعد سلطان تغرل کہہ رہے تھے کہ جو ہی بھی اس ریاست کے خلاف جائے گا اور ہمارے اباو اجداد کے اقتدامات بھی خلاف ورزے کرے گا تو اس کا ایسا ہی انجام ہوگا اس کے بعد سلطان تغرل اشارہ کرتے ہیں تو سب سپاہی ایک کلین لے کر آتے ہیں اور سعادت کمانڈر کو اس کلین کی اندر لٹا کر اسے لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہیں مسلسل کچھ دیر بعد گھوڑے دوڑنے کے بعد سلطان تغرل انہیں رکنے کا حکم دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور بہت شکریہ